نماز میں خوشو و حضو کے لئے ان پانچ باتوں پر عمل کریں نمبر ایک وضو وضو کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ساتھ کہیں بسم اللہ والحمدللہ اور پھر وضو میں پانی کا اجتماع کم سے کم کریں اور ہر عزود ہوتے ہوئے یہ سوچیں کہ میرے گناہ پانی کے ساتھ گر رہے ہیں اور آہر میں کلمہ شہادت پڑھیں نمبر دو مراقبہ وضو کرنے کے فوراں بعد نماز میں نہ کھڑا ہو جائیں بلکہ کچھ وقت کے لئے مراقبہ کر لیں بے شک کچھ سیکنڈ کا ہی کیوں نہ ہو نمبر تین تکبیر تحریمہ بندہ جب نماز کے لئے کھڑا ہو جائے تو پہلی جو تکبیر ہے جسے تکبیر تحریمہ اللہ وقبر کہتے ہیں اسے تھوڑی انچی آواز میں کہیں اور مطلب و معفوم ذہن میں رکھ کر کہیں نمبر چار اللہ دیکھ اور سن رہا ہے اس کے بعد ہر ایک رکن میں قرات، قادہ، سجدہ، تشہد ہر رکن میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں اور اس وقت تک اپنی حالت نہ بدلیں جب تک ایک مرتبہ ذہن میں یہ بات نہ آ جائے نمبر پانچ سلام پھیرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد دل سے اللہ اکبر پڑھنا منی و معفوم ذہن میں رکھ گئے اسی طرح استغفراللہ معافی بھی دل سے مانگنی ہے وہ غفور و رحیم ہے ضرور معاف کرے گا لیکن ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بس اللہ اکبر استغفراللہ 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 پڑھ لیتے ہیں نہ منی پتہ ہوتا ہے نہ معفوم اور نہ ہی اس سے ملنے والی معافی کا ذہن میں ہوتا ہے ہم نے صرف و صرف فارمیلیٹی پوری کرنی ہوتی ہے انشاءاللہ اس عمل سے ضرور آپ کی نماز میں ہشو حضو آئے گا اللہ ہم سب کو ہشو حضو کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جزاکاللہ حیرہ